بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ پاک سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اچھی صحت تندرستی عطا کرے آمین سما آمین آج میں آپ کے ساتھ اسٹوبری کی کھٹی مٹھی چٹنی کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں جو بہت ہی آسان اور مزیدار ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بنائیے گا اور بتائیے گا ایک کپ کے قریب میں نے سٹوبری لی ہے اس طرح کٹ گئے ہیں آدھے کپ کے قریب چینی ہے شگر وہ میں نے سمیٹ کر دی اور دو ٹیبل سپون کے قریب وینیگر ہے سرکہ یہ میں نے سمیٹ کر دیا چاہے تو آپ لیمن کا جوز بھی لے سکتے ہیں نمک ہے یہ میرے پاس بلکل آدھی ٹی سپون سے بھی کم ہے سفیز زیرہ پسا ہوا آدھی ٹی سپون یہ میں نے سمیٹ کر دیا اور تقریباً ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور دس منٹ کے بعد دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اس طرح سے اُبالنا شروع ہو گیا ہے اسے ہم اس طرح سے ہلاتے رہیں گے اور یہ تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب میرے پاس چھری فلیکس ہے یہ میں نے سمیٹ کر دیا کھٹی لال مرچ اور تقریباً تیز آنچ پہ پانچ منٹ تک اسے ہم پکائیں گے اس کے بعد اسے ہم ڈش آؤٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ اچھی سی مزے دار کھٹی مٹھی سی ہماری اسٹوبری چٹنی تیار ہو چکی ہے آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ایسی پی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ